حضور اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج اکتوک انیس سو تہتر کی تیرہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ ار راق کی آیت تیس سے شروع ہوتا ہے تھرٹین اوور تھری زیرو حمم گزشتہ اور انبیاء صاحب کا ذکر کے تسلسل میں جو ان سے ماسبق آیات میں تو نہیں بلکہ ان سے پہلے آ رہا تھا کہا یہ کہ قَزَالَكَ اَرْسَلْنَاكَ فِي اُمَّتٍ قَدْ خَلَقْ مِنْ قَبْلِهَا اُمَمٌ لَيْتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي اَوْحَيْنَ عِلَيْكَ وَهُمْ يَتْفُرُونَ بِرْرَحْمَانِ قَزَالَكَ یہ معنی ہوتی ہے اسی طرح سے اسی انداز سے اسی اسلوب سے اسی پروگرام کے میں آتا ہے کہ یوں ہی جیسے چلا آ رہا ہے قرآن کریم نے بتایا ہے کہ یہ سلسلہ رشد و ہدایت کوئی نئی چیز نہیں ہے جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو پہلی دفعہ دیا گیا ہو یا یہی سے بات شروع کی گئی ہو اس نے تو یہ بتایا ہے کہ جب سے بھی انسان کی شعور نے آنکھ کھولی اسے آسمانی رہنمائی کی ضرورت محسوس ہوئی اور اسی زمانے سے اس سلسلے کو شروع کیا گیا اور پھر انبیاء اکرام کو جو بھی دین دیا گیا اصولی طور پر جو رہنمائی دی گئی وہ شروع سے آخر تک ایک ہی تھی اور اس میں بنویادی چیز یہ تھی کہ معکومیت اور عبودیت اطاعت صرف قوانین خداوندی کی ہے کسی انسان کی نہیں ہے یہ تھی دین کی اصل اصول اس کے ساتھ انبیاء اکرام کو اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق آقام شریعت جنہیں کہا جاتا ہے وہ بھی ساتھ ملتے تھے ان میں تو وقتاً فوقتاً تبدیلی ہوتی رہتی تھی لیکن دین کی اصل اپنے جگہ قام تھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی تھی اور اسی سلسلے میں پھر یہ کہا کہ اسی سلسلے کی ایک کڑی خود نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہورِ خودسی بھی ہے تو اسی طرح سے ہم نے تجھے اے رسول اس قوم کی طرف بھیجا جس سے پہلے بہت سی قومیں ہو گدری یہ قرآن کریم نے دوسرے مقام پر سورہ یاسین میں یہ بتایا ہے کہ اِنَّا قَلَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ رسول تو بھی ان سنسلہِ انبیاءی کی ایک کڑی ہے اسی زمرے میں تو شمار ہوتا ہے تجھے بھیجا گیا ہے لِتُمْ ذِرَا قَوْمُ مَا اُنْ ذِرَا آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ یہ وہ قوم ہے جن کے آباؤ اجداد کی طرف کوئی رسولت ابھی نہیں آیا تھا اور اس لیے یہ وہی کی رہنمائی کی طرف سے بخبر تھے یہ نہیں جانتے تھے ویسے قرآن کریم نے بتایا ہے کہ دنیا کی ہر قوم میں حادی آتے رہے رسول آتے رہے انبیاء آتے رہے ہر ملک میں ہر قوم میں یہ جہاں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عربوں کے ہاں اجاز میں تو ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو تعمیر کعبہ کے بعد یہیں بسا دیا تھا اور یہاں کے یہ جو عرب تھے یہ ذریعت اسماعیلی میں سے ہی تھے تو اولاد تو یہ انہی کے تھے لیکن جیسا قرآن نے کہا ہے کہ ان کے آباؤ یعنی امیجیٹ جو ان کے ہاں کے بزرگ تھے ان کی طرف کوئی رسول نہیں آیا تھا تو تاریخ میں بھی کچھ ایسا ہی نظر آتا ہے کہ سلسلہ انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوڑات میں جن کو بنی اسرائیل کا سلسلہ کہتے ہیں اس میں تو انبیاء کا ذکر ہے کہ دھر ان عربوں کے ہاں ان کی تاریخ میں بھی کسی نبی کا ذکر نہیں ملتا تو گوہ اسی لیے یہ کہا گیا کہ آپ کو اس قوم کی طرف بھیجا گیا ہے جن کے آباؤ اعداد کی طرف کوئی رسول نہیں آیا تھا تو آباؤ اعداد سے یہ سلسلہ حضرت اسماعیل تک نہیں جائے گا کیونکہ وہ تو بہرحال خدا کے رسول تھے اب مقصد یہ ہے کہ ان کے بعد پھر غالباً اس قوم کے اندر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہلے رسول تھے لیکن یہ جو کہا ہے کہ ہم نے تمہیں اس قوم کی طرف بھیجا تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ حضور صرف قوم عرب کی طرف بھی رسول تھے یہ ٹھیک ہے کہ اس سے پیش تر جب دنیا میں سنسلہ مواصلات کی بڑی کمی تھی الگ الگ بستیاں تھی ایک قوم کو دوسری قوم کی خبر نہیں ہوتی تھی حتیٰ کہ ایک بستی دوسرے بستی سے بھی منقطع ہوتی تھی تو رسولوں کا پیغام مقامی بن کر رہ جاتا تھا اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ ایک رسول اپنی ہی قوم کی طرف رسول ہوتا تھا اور اس لئے قرآن نے یہ کہا کہ ہر بستی میں ہم کو رسول بھیجنا پڑا کہ اس دور کا تقاضی یہی تھا کہ ایک جگہ کا پیغام دوسری جگہ نہیں پہنچتا تھا اس لئے مقامی طور پر ہی یہ رسول آتے تھے مقامی امتوں کی طرف ہی ان کی راہمائی ہوتی تھی لیکن نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور پھر اس دور میں ہوا جہاں پھر یہ چھوٹی چھوٹی بستیاں چھوٹی چھوٹی قومیں نہیں رہیں بلکہ زمانہ وہ آگیا کہ جس کے بعد پھر یہ انسانیت آئس پہ اس پہ ایک برادری بنتی چلی گئی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب تو واقعی پوری نو انسانی ایک برادری بن چکی ہے پرہ عرض سمٹ سمٹا کے ایک ملک ہو چکا ہے ذراعہ مواصلات کی اتنی بہتات ہو گئی ہے اور اتنی تیزی آگئی ہے ان کے اندر کہ اگر میرے سامنے اس مائک کی بجائے وہ مائک ہوتا جو آپ کے ریڈیو پہ مثلا ہوتا ہے تو یہی میری آواز امریکہ تک بھی چلی جاتی اور اب بھی یہ ہے کہ یوں براہ راست اگر نہیں جاتی تو یہ آپ کے سامنے یہ جو ٹیپ ریکارڈر رکھے ہوئے ہیں یہ اسی ہفتے میں لندن اور امریکہ میں بھی پہنچ جائیں گے تو یہ پیغامات کی نشر و اشائط اور آلات کے ابلاغ کی عام ہونے کی وجہ سے اب اس رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کسی ایک ملک کے اندر محدود ہو کے نہیں رہنے والا تھا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم یا ایک ملک کی طرف رسول نہیں تھے قرآن کریم کے بیشتر مقامات میں یہ کہا گیا ہے کہ حضور کو قافتا للناس کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا اور سورہ الفرقان کی تو پہلی آیتی سے شروع ہوتی ہے پتچیس میں سورت کی پہلی آیت کہ تبارک اللہ ذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکونا للعالمین نظیرا ما برکتہ وہ ذات کے جس نے اپنے بندے کے اوپر یہ فرقان قرآن نازل کیا تاکہ وہ عالمین کے لئے نظیر بنے تو یہ عالمین تو تمام اقوام عالم کے لئے آتا ہے ہمیشہ کے لئے اقوام عالم کے لئے آتا ہے تنبترا ہی قرآن کی ان الفاظ سے ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین تو عالم جو ہے یہ تو کائنات کے لئے بولا جاتا ہے قوم کے لئے بھی بولا جاتا ہے دنیا جہان جیسے کہتے ہیں اس کے لئے بھی بولا جاتا ہے تو عالمین کے اندر تمام اقوام بھی آ جاتے ہیں تمام ممالک بھی آ جاتے ہیں پورا گرہ ارض تمام نوے انسان اور پھر یہ ہمیشہ تک کے لئے قیامت تک کے لئے تو جوہا حضور کی نبوت زمان اور مکان کے حدود میں محدود نہیں ہے بلکہ ان سے ماورا ہے تمام نوے انسانی کے لئے قیامت تک کے لئے رسول اور جیسا کہ میں کئی بار اس کی وضاحت کر چکا ہوں اور ہر بار کرتا چلا جاؤں گا کہ قرآن کریم کے متعلق جو کہا گیا کہ قرطمت قلمت و رب کا صدق و عدلہ پہلی چیز تو یہ کہ خدا کی باتیں اس کے اندر آ کے اتمام کو پہنچ گئی ہیں تکمین ہی کو نہیں بلکہ اتمام کو پہنچ گئی ہیں یعنی ختم ہو گئی ہیں یہاں کوئی بات جو کہنے والی تھی انسانوں کو وہ کوئی باقی نہیں رہی اور تکمین کسی کی نشہ نواہ کے آقل سرے کے چاہتے ہیں یہ بھی تھی تھا تو اس اعتبار سے بھی تکمین کا پہنچنا ہے لیکن یہ قمت جو ہے یہ اس کے ایک بڑی بہری تین ہوتی ہے اس میں آنے ہوتے ہیں کہ کوئی تین باقی نہیں رہی کلانا تک کلانا خدا میں کوئی تین باقی نہیں رہی یعنی وہ تو نہیں ہے کہ خدا کا کلام جو عورت کے لیے بھی تین ہوگو بھی ختم ہوا نہ انسان کے لیے جتنی باتیں خدا نے انسانوں سے کرنی تھی تمت کلمت رکھتے کا وہ تمت آپ نے دیکھا ہوگا پہلے وہ خواہدہ پڑھا کرتے تھے تو اس کے آخر میں ہوا کرتا تھا نا تمت بلکہ تمہ کے معنی یہ ہوتے ہیں تو کلمات اللہ کا اتمام تک پہنچ جانا یہ بڑی چیز ہے جو کہی گئی ہے یہ دین کے متعلق وہ تدریجی طور پر چلا آ رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن میں آ کے وہ تکمیل تک پہنچا ہے کلمات اللہ تدریجاً بانتے نہیں چلے آ رہے تھے کہ ان میں کچھ نشون ماہ ہو رہی تھی اور اس کا دیولپ ہو کے فائنالیٹی تک وہ پہنچے تھے کلمات اللہ تو پہلے ہی دن اتمام یا تکمیل تک پہنچا ہوا ہوتا ہے خدا کی بات پہلے دن سے ہی مکمل ہوتی ہے اور فرمایا آپ نے اس میں کیا باریک فرق ہے وہ دیولپمنٹ کے ذریعے سے اپنی آخری منزل تک نہیں پہنچتا وہ پہلے دن سے ہی مکمل ہوتا ہے اب وہ اس کا سمجھ لیجئے کہ ایک سٹور تھا جیسے اور آہستہ آہستہ خدا نے اسے دینا شروع کیا اور یہاں قرآن میں آنے کے بعد کہا کہ لو بھائی تمت کلمت و رب مک گئی انگلہ سابقی ہیں جنہی آسی کارنیہ سا تمت کلمت و رب جیسا کہ میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا اور کئی بار کہا ہے یہ جو آپ کے بہت صلیح آتی تھی نا یہ ختم نبوت کی اور یہ آپ مناظروں میں گھر کے رہ جائے کہ صاحب خاتم کی تیج جو ہے زبر کے ساتھ ہے یا زیر کے ساتھ ہے یہ زیر اور زبر کا اس میں سوال ہی نہیں ہے وہ جب کہتا ہے تمت کلمت و رب کا تو کلمت اللہ جو ہیں جو بھی اس میں انسانوں سے بات کہا نہیں تھی وہ کہتا ہے ختم ہو گئی اب بات ہی کرنے کی کوئی نہیں رہ گئی تو اب کہے کے لیے کوئی ایسا آئے گا اور پہلی چیز جو یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ وہی تو نہیں آتی لیکن مخاطبات اور مقالمات اللہ مقالمات کہاں گنجاش کہاں رہی مقالمات کی صاحب در کلمت اللہ ہو پھر کہاں ہے گنجاش کلام وہ کسی اور سے بات پر کرتا ہوگا کائنات میں اس کی کائنات کا سلسلہ تو لا معدود ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے اس نے انسانوں سے جو باتیں کرنی کی اس کے مطلق اعلان کرتی ہے کہ صاحب ختم ہو گئیں باتیں ہماری مغگیں کہاں نہیں جو نہیں ہاگیاں نے اور رکھی ہیں ہیں یہ ساڑنال روحی رات لکاتا پہ آگئے یعنی اندازہ لگائیے کیا یہ دعوے ہیں کتنی بڑی جہالتے ہیں کیا یہ باسیں تھیں جو ہمارے ہم چلی آ رہی تھی قرآن کے ایک لفظ کی اندر ساری باس ختم ہو جاتی ہے تمت کلمہ جو ربے کا خدا سے ہم کلامی اور مقالمات الہیہ کلامی کے تدریے ہے اور قرآن تو اس نے کلام اللہ کہا ہے تو یہ ہے کلام اللہ جس کے اندر تمت کلمہ تو ربے کا صدق عدل مکمل ہو گئے اب اگلی بات یہی رہ سکتی تھی کہ ہاں ساڑ مکمل تو ہو گئی لیکن ایسی بھی باتیں ہو سکتی ہیں کہ آج وہ کہی گئی ہے کل اس میں کسی ترمیم کی تبدیلی کی ضرورت پڑ جائے فہاں لا مبردلہ لے کلماتوں ان میں کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہو گی تمت غیر متبدد اگلی چیز وہ ہو سکتی تھی جو اس سے پیشتر ہوئی کہ حوادث زمانہ سے کسی اور وجہ سے یہ غیر محفوظ ہو جائے یہ اپنی اصلی شکل میں باقی نہ رہے تو اس کے لئے کسی مجدد کی ضرورت ہوگی کہ وہ اتنی تجدید کر جائے کہ صاحب یہ یہاں یہ آیت تھی یہ نہیں رہی میں آیا ہوں اسی آیت کو دوبارہ دینے کے لئے یوں کہیے نا وہ کہا کہ ہم نے اسے ناظر کیا ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار عزیز آن امان سوچئے تو صحیح تمت کلمت رب دیتا لا تبدیل لت علمات اللہ انہا لہو لعافظو اتمام یافتہ غیر متبدد محفوظ جس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا ہے تو اس کے بعد گنجائش کہا رہتی ہے کسی ایسی بات کہنے کی کہ خدا نے کسی کو بھیجا کچھ اور دے کا یا وہ اس سے یہ باتیں کرتا ہے یہ ہے ختم نبوت یہ تمام دعاوی جو ہیں خدا کے ساتھ ہم کلامی کے قرآن کے اس دعاوے کے خلاف جاتے ہیں تمت کلمات رب اور وہ سارے کلمات اللہ قرآن کی اندر ہیں اسی لئے کلام اللہ کہا غیر متبدل ہیں ان میں کسی قسم کی ترمیم کی گنجائش نہیں حق و اضافہ کی گزار محفوظ ہیں اس لئے اس میں کسی قسم کی نتعریف ہو سکتی ہے نہ اس میں سے کوئی ایک لفظ بھی کہیں پراموش ہو سکتا اس لئے جو میں نے ارز کیا کہ یہ معنی نہیں ہے کہ رسول اللہ سے کہا گیا کہ ہم نے اس قوم کی طرف تمہیں بھیجا ہے تو آپ کی رسالت اسی قوم کے لئے تھی اور اسی زمانے کے لئے تھی وہ تو جو سب سے پہلی مخاطب قوم ہوتی ہے اس قوم کے متعلق کہا جاتا ہے سب سے پہلی اور اس کے بعد یہ رسالت جو ہے یہ تو پھر عبدیت بر کنار ہے قیامت تک کے لئے اور وہ رسالت اس قرآن کریمی کے اندر ہے رسول تو قاسد ہوتا ہے ایک پیغام لاتا ہے پیغام اگر اتمام تک پہنچ گیا غیر متبدل ہو گیا محفوظ ہو گیا رسالت جاری رہی اسی طرح یہی تو رسالت منجو اس نے یہ کہنا پڑا کہ یہاں یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہم نے تمہیں اس قوم کی طرف بھیجا جس سے پہلے اور قوم پھو گزری ہیں تو اس سے یہ چیز لائی جاتی ہے کہ وہ صاحب تھی کہا وہ قوم عرب کی طرف تھے جن کی طرف رسول کو بھیجا وہ قافت اللی الناس کہا گیا میں نے کہا تھا نا کہ قرآن کریم کے سمجھنے کا طریق جو ہے جو خود اس نے کہا ہے کہ تصریف آیات سے سمجھا کرو میرے مطلب کسی ایک مقام پہ ایک آیت لے گئی نہیں اس پر بڑھ جائے کرتے ہیں کڑیاں ملاتے ہیں رسول قافت للناس لیتون للعالمین نزیرا تمام جہانوں کے لیے تمام اقوام کے لیے حضور کی رسالت مقصد رسالت یہیں بتا دی تاکہ جو کچھ تیری طرف وہی کیا جاتا ہے تو ان کے سامنے پیش کر دے یہ ہے منصب نبوت تو وہ ہے کہ خدا کی طرف سے وہ وہی ملتی ہے اور وہ وہی جو ہے اب اس وہی کو آگے پہنچانا یہ منصب رسالت ہے اور یہ مقصد ہے دوسروں تک پہنچانا اسے اپنی ذات تک کی بات نہیں ہے یہ اس کے بعد جتنے دعاوی کرنے والے ہیں خدا کے ساتھ باتیں کرنے کے یا تب کچھ کرنے کے ان کے مطلب ان کا دعاوی یہ ہے کہ یہ وہ تیز احساس کے بس وہی جانتا ہے جس کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے یہ ایک نشہ ہے جو اسی فرد کو ایک ویدانی کیفیت پیدا کرتا ہے ذاقہ عبادہ نہ دانی با خدا تانا کشی رسول کی وہی یہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کی اپنی ذات تک کے لیے ہوتی ہے اس پہ وہ اترتی ہے اور اس میں وہ معاذ اللہ اس کیف کے اندر ایک مستی کا عالم اس پہ کیفیت کا تاری ہو گوا ہے اسے کہا جاتا ہے بلغ ماں انزلائل ہے جو کچھ تجھے دیا گیا ہے یہ انسانیت کے رہنمائی کے لیے ہے کس لیے اسے انسانوں تک پہنچاؤ اب یہ جو فریضہ ہے آگے پہنچانے کا نبوت ختم ہوئی ہے یعنی خدا کی طرف سے یہ رہی مل نہیں سکتی کسی کو اور مکمل ہو اتمام تک پہنچ گئی اب حضور کے بعد اس کو آگے پہنچانا جو ہے قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے پھر اس کتاب کے لیے ایک امت کو وارث سے کتاب بنایا ہے اور اس کا فریضہ یہ ہے کہ یہ جو رسالت کا فریضہ یعنی اسے آگے پہنچانے کا فریضہ یہ وہ امت عطا کرے گی جو وارث ہے اس کتاب کی اب اس طرح سے یہ نبوت قرآن کی اندر اتمام تک پہنچی ہوئی آگے پہنچانے کا سلسلہ جو تھا وہ اس امت کے ذمہ لگا دیا گیا لہٰذا یہ قیامت تک عبدیت در کنار تو خود ہو گئی رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تصوری نہیں ہے اس کے بعد کسی اور کے آنے کا یا خدا کے کلام کرنے کا بڑی حجت سے کیا جاتا ہے کہ آئے صاحب خدا گنگا ہو گیا خدا یعنی آپ سوچئے کہ قام کی بات آپ نے کسی سے کہہ دی اور اس کے بعد پھر ضرورت ہی نہیں ہے دوسری بات کہنے کی تو اس دوران میں پھر آپ کہیں گے گنگا ہو گیا یعنی انہوں نے مطلبہ تو بولی چلیا جائے کرے گا یعنی ضرورت ہو یا نہ ہو وہ بولتا چلا جائے وہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے کہنا تھا تمہیں کہہ دیا بھائی آخری مرتبہ کہہ دیا اتمام تک پہنچا دی بات بات غتم ہو گئے اور ہے نا علاقہ کہا یہ کیفیت ہے ہم نے جو تباری طرف کہی وَهُمْ يَكْفَرُونَ بِرْرْرَحْمَانِي لیکن ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں یہاں پھر ایک اہم نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے رحمان کا انکار کرتے ہیں رحمان کیوں یہاں خاص طرح سے کہا گیا خدا کا انکار کرتے ہیں کیوں نہیں خصوصیت سے یہ صفت جو ہے خدا کی یہی کیوں یہاں لائی گئی میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا ہے نا کہ یہ جو صفات خداوندی ہیں جنہِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ کہا جاتا ہے قرآنِ قریم کی آیات عام طور پر آخر میں ان میں سے کوئی نہ کوئی صفت خداوندی آتی ہے ہوا الدواب الرحیم ہوا الْغَفُور الرحیم یہ صفات آتی ہیں بڑی اہم چیز ہوتی ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ جو مضمون چلا آتا ہے اس آیت کے اندر اس مضمون کی آخری وضاحت یا مقتے کا بند ہوتا ہے وہ صفت خداوندی جو اس آیت کے آخر میں لائی جاتی ہے بڑی اہم چیز ہے یہ قرآن کی کہے مقامات ایسے تھے جنہیں میں نے خود آخر میں لائی ہوئی جو صفت تھی اس سے سمجھا کہ بات کیا کہتا ہے قرآن کس آیت میں کس قدر اہم ہے وہ یوں نہیں ہے کہ ردیف سے لیے وہ لے آتے ہیں وہ آپ سننے کیا ہے نا ردیف کیا ہوتی ہے شاہری میں کافیہ تو پھر بدلتا جاتا ہے اور وہ اس کے بعد ایک ردیف ہوتی ہے وہ بس کوئی ردیف لائی جاتی ہے یہ بات نہیں ہے یہاں کہ یہ آیات کے آخر میں کہیں کوئی ہم کافیہ بات لائی جاتی ہے یا ردیف کے طور پر کوئی صفت خداوندی بیان کر دی جاتی ہے وہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے اس آیت کے اندر بہرحال یہ تو بات آؤ میں کہہ رہا تھا کہ یک سرونہ بر رحمان کیوں انکار درتے ہیں رحمان کا اور شاید آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آئے اللہ تعالی نے کہا ہے کہ الرحمان علم القرآن سورہ رحمان تو آپ کے سامنے الرحمان علم القرآن بہت بڑی صفت ہے یہ رحمانیت کی اور اس کے لئے بتایا یہ ہے کہ رحمانیت کی صفت ہے کہ اس نے قرآن کی تعلیم کنی صفت رحمانیت یہ رحمان وہاں کیوں رحمان نے قرآن سکھایا ہے اللہ نہ جائے مظاہر معاف رکھئے یہ بار بار کی کھانسی سے کچھ مجھے خود بھی اس کا احساس ہوتا ہے لیکن اس پہ تو مجبوری ہے میں نے ارز کیا تھا کہ یہ رحمان جو ہے یہ مابدہ عربی دبان کا اس کے معنی ہوتا ہے نشو نمہ دیتے ہوئے تکمیل تک پہنچانا بشرتے کہ اس میں لطافت نذاکت اور جس چیز کی ضرورت ہے اس کے مطابق وہ ہو جیسے رحم میں بچے کی نشو نمہ ہو پہلا لفظوں کے ہاں رے حیمیم سے رحم کا آقا ہے یہ جس انداز سے بچے کی نشو نمہ ہوتی ہے وہ ہے جسے رحمت کے خداوندی کہا جائے عجیب قوم اور عجیب انتخاب اس نشو نمہ کے اندر میں یہ تب ہی نشو نمہ جو ہے اس کی طرف نہیں جا رہا کہ دوسری طرف نکل جاؤں گا اور وہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی کہ ایک جرسومے سے دیکھ کر کہ جو نیکڈ آئی سے اوریاں آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا تولیف کا وہ جو جرسومہ ہوتا ہے ان دو جرسوموں کے اختلاعات کے بعد ایک پورا نشو نمہ یافتہ زندہ بچہ جس کے تمام جوارے مکمل طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں ایک سیلڈ سل کے اندر اس کی نشو نمہ کر کے چلے جانا یہ ہے رحمت اور پھر اس قیفیت سے کہ وہ اچنا لوچدار اور لچکدار رحم ہے بچہ اس میں جنبش کرتا ہے ہلتا ہے باہر سے محسوس ہوتا ہے اس کا ہلنا اس کی حرکت اس کے دل کی دھڑکن جو ہے باہر سنائی جاتی ہے یہ جو ہے نا غوبیت رحمت میں یہ ہوتا ہے فرق رحمت کے اندر یہ لطافت و نذاکت اور یہ جو جس طرح سے وہ حرکت کرے اور رکاوٹ راستے میں نہ آئے یہ ساری تیزے اس کے اندر ہوتی ہے اب اس میں ایک چیز تو ہے قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ یہ نشو نماء انسان کی ایک تو طبعی نشو نماء ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں ہمارے ذمہ میں تھی وہ ایک اس کی رہنمائی کی بھی تو ضرورت تھی جو اس کی نشو نماء انسانیت کی نشو نماء بھی تو ضروری ہے یہ تو انسان کی طبعی زندگی اس کے جسم کی نشو نماء کا قصہ تھا جو ہم جو بیان کر رہے تھے لیکن اس کے بعد تو پھر خود انسان کی انسانی زندگی کی نشو نمہ کی بھی تو ضرورت ہے اس کے لئے قرآن کریم نے اسی لئے ذہی کو رحمت کہا قرآن کو رحمت کہا کہ انسانیت کی نشو نمہ کے لئے اس طرح سامان داہم پہنچانا کہ جس کا کوئی دوسرا طریقہ نہ ہو جیسے رحم مادر میں بچے کو اس طریق سے نشو نمہ کا سامان دیا جاتا ہے کہ کوئی اور اس کا طریقہ اور ذریعہ ہوتا ہی نہیں ہے آپ باہر سے فیڈ نہیں کر سکتے اس بچے کو جو ایک منٹ کے بعد جا وہ آپ کی دنیا میں آتا ہے وہاں آپ کو فیڈ کرنا پڑتا ہے اس بچے کو وہاں اس کو ماں فیڈ کر رہی ہوتی ہے ماں کو بھی علم نہیں ہوتا کہ کیسے فیڈ ہو رہی ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ پھر رحمت کیوں کہا ہے خدا نے کہی اس انداز سے یہ سامان رہنمائی دینا کہ جسے سامان رہنمائی پہلی دفعہ وہی دی جاتی ہے ایک سیکن پہلے اسے بھی علم نہیں ہوتا کہ مجھے وہی ملنے والی ہے بچے کی پرورش رحم کے اندر جیسے میں نے کہا تھا کہ ماں کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ پرورش میرے بچے کی کیسے ہو رہی ہے جسے وہی ملنے والی ہوتی ہے اسے خود علم نہیں ہوتا یہ فوراں ایک ٹیل ہوتی ہے یہ لفظ جو میں نے بولا ہے یہ ہے رحمان عربی زبان اب آگے قادے کی روح ہے یہی صفت ہے یہ جو رحمت ہے اس کے لئے الرحیم بھی ہے الرحمن بھی ہے الرحیم وہ ہوتا ہے کہ جو بتدریج آہستہ آہستہ سامان رحمت بہتا ہوا چلا جائے ان کے گرامر میں یہ چیز ہے اور یہی ایک لفظ نہیں بلکہ ان کے ہاں تو یہ بڑی سانٹیفک لاؤنگ ہے اس وزن پہ جتنے لفظ آئیں گے فورین ان جسے کہتے ہیں اس باب میں جتنے لفظ آئیں گے اس میں تدریج پائی جائے گی آہستہ آہستہ کسی ٹیل کو کہیں پہنچانا جو ہے وہ پایا جائے گا اور اسی باب سے جب سالان کے وزن کی اوپر کوئی لفظ بنے گا تو اس میں ہوگا شدت سے فورم کسی چیئر کا سامنے آدھانا الرحمن اللہ ملکران الرحیم نہیں کہا وہاں کہ وہی گراجیولی نہیں ملتی انسانی فکر کی نشو نماز ہوتی ہے وہ اس کی صفت رحیمیت سے ہوتی ہے آہستہ آہستہ بتدریج متعلیہ سے مشاہدہ سے علم سے ان تمام چیزوں سے آہستہ آہستہ وہ بغلق ہوتا ہوا پہنچتا ہے کسی چیز کے اوپر لیکن وہی جس تو ملتی ہے وہ اس کی یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے کہ میں اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ولی محدث مفسر اور انسان سے آتا 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 اور ایک دن نبی بن گیا صاحب نبوت کی کیفیت اور ماہیت سے اختیار کیا کی نشانی ہے کسی کا یہ کہنا کہ میں بتدریج آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا نبوت تک پہنچ گیا نبوت رحمانیت سے ملتی قرآن میں یہ ہے کہ تجھے اس سے پیش تر پتہ ہی نہیں تھا کہ تجھے ہی تر وہی نازل ہونے والی ہے تجھے نبی بننے والا ہے جو اپنی بینت اور قاوش سے بنتا ہے اس کو تو ہر روز بتا ہوتا ہے کہ اب میں نے کتنی ترقی کی اب میں کہاں پہنچ گیا اب میں کہاں پہنچ گیا قرآن نبی کے متعلق یہ بات کہتا ہے کہ اس نبی ہونے والے نبی کو خود نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارے ایمان کے مطابق علم انسانی کی بلانتری مقام پہ تھے ان کے متعلق بھی قرآن کہتا ہے کہ ذہی کی باب ہے تجھے ایک سن پہلے بھی معلوم پہلے تک معلوم نہیں تھا کہ تُو نبی ہونے والا ہے یہ جو قیفیت ہے نا کہ معلوم ہی نہیں فوراً ایک چیز جو سامنے آتی ہے یہ ہے یہ باب رحمان جس کے اوپر یہ لفظ آیا ہے اس لیے رحیم اگر وہاں کہا جاتا تو معلوم ہوتا کہ گراجو علی یہاں تک پہنچایا گیا ہے رحی تک کے لئے فہا الرحمن واللم القرآن قرآن کی تعلیم الرحمن نبی اور یہی تیر آج کی سائنس کے اندر زیزہ نے مانا آئی ہے یہ جو سلسلہ ارتقاء ہے ایولیوشن جسے آپ کہتے ہیں قرآن کریم اس میں جلاتا ہے کہ یہ کس طرح سے آہستہ آہستہ زندگی ارتقائی ملازمتہ کرتی ہوئے انتان تک یہ آتی ہے لیکن انسان کے پیکر میں آگے قرآن نے کہا ہے کہ یہ طارت میں اکڑا ناشت پانیاں یعنی یہاں پہنچنے کے بعد ایک عجیب سی تبدیلی آئی ہے اس کے اندر جو وہ گریجولی جو کچھ ہو رہا تھا اس کا نتیجہ نہیں ہو سکتی یہ جو اس طرح سے تبدیلی اس کے اندر آئی ہے جو اس سے پہلے کڑی حیوانات تک نہیں تھی یہ جو اس کے اندر تبدیلی آئی ہے یعنی اقدار کا احساس ہونا غلط اور صحیح کا احساس ہونا یہ جو چیز اس کے اندر آئی ہے یہ اس ارتقائی سلسلے کا نتیجہ نہیں ہے آپ کے ہاں کی یہ سائنٹیفک اکتشافات جو ہیں آپ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امرجنٹ ایولیوشن ہے اس کے لیے خاص فائن سے یہ امرجنٹ ایولیوشن کہ جو پچھلی کڑیوں کے مطابق اگلی کڑی نہ ہو بلکہ کسی طرح سے یوں ہی نمودار است ہو جائے بات دوسری طرف کری جائے گی یہ ہے امرجنٹ ایولیوشن وہ جو گریجولی ایولیوشن آتی ہے وہ رہیمیت ہوتی اور یہ جو امرجنٹ ایولیوشن ہوتی ہے وہ رحمانیت ہوتی تو قرآن جو ملا ہے نبی کو جو ذہی ملتی ہے نبی کو وہ رہیمیت کی صفت کا نتیجہ نہیں ہوتی رحمانیت کی صفت کا نتیجہ ہوتی ہے اس لیے کہا کہ الرحمان اللہ مل قرآن اور کہا کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ اللہ کو تو مانتے ہیں یہ آ چکا ہے نا اس سے پیش تک کہ ان سے پوچھو کہ کائنات کس نے منائی یہ کہیں گے خدا نے بنا ان سے پوچھو یہ بارش کون برساتا ہے کہتے ہیں خدا برساتا ہے یہ خدا کو ماننے والی قومیں یہ سب کچھ مانتی ہیں اس کے بعد اس نے کہا کہ پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ذہی خدا نے دی تو انہیں کہا رہا اعنت اور صرور یہاں آگے کیا موت پڑ جاتی ہے ان کو یہاں آگے کون سا التباس ان کو ہو جاتا ہے وہ انکار اس کا کرتے تھے وہ خدا کا انکار نہیں کرتے تھے اور آج بھی آپ کے ہاں خدا پرست قومیں تو ان دہریوں کو چھوڑ کے پچھاری دنیا کی مذہ پرست قومیں خدا کو ماننے والی قومیں ہیں اور قرآن ان سب کو دعوت ایمان دیتا ہے ایمان اللہ وہ کس چیز پر ایمان نہیں لاتے تھے اللہ پہ تو ایمان ان کا ہوتا ہے یہ باقی چیزیں جو آپ کہتے ہیں مثلاً عیسائیت ہے یہودیت ہے کام از کام کن میں تو سامی مذاہب میں تو ہم جانتے ہیں نا آپ کے ہاں ایمان کے ایزا کیا ہیں اللہ پر ایمان انبیاء پر ایمان کتابوں پر ایمان ملائکہ پر ایمان آخرب پر ایمان یہی ہے نا پانت ایزا ایمان وہ ان جیزوں پر ایمان لاتے ہیں لیکن کس چیز پر ایمان نہیں لاتے قرآن پر ایمان نہیں لاتے اپنی کتاب تک رک جاتے ہیں آگے نہیں بڑھتے یہی قفیت ان عربوں کے تھی خدا تو مانتے تھے وہ کس چیز سے انکار کرتے تھے وَيَكْفَرُونَ بِالرَّحْمَانِ رحمان سے انکار کرتے تھے یہ جو اَوْهَنَا إِلَيْكَ ہے وَهُمْ يَكْفَرُونَ بِالرَّحْمَانِ یوں کہا گیا ہے کس ذہی سے انکار کرتے تھے خدا کی اس صفح سے انکار کرتے تھے کہ الرحمان علم القرآن جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے اپنے نبی کو یہ اس خدا کو نہیں مانتے لہذا جو بھی خدا کو تو مانتا ہے لیکن خدا کی اس چیز کو نہیں مانتا کہ اس نے یہ وہی رسول اللہ کو دی اور یہ وہی جو خدا کا آخری قلام ہے جو اسے نہیں مانتا قرآن کی روح سے خدا پر اس کا ایمان ایمان ہی نہیں یوں خدا پر ایمان اور اس کے ساتھ رسالت محمدیہ پر ایمان دونوں مل کر ایمان بنتے تھے یا کرونہ بررحمان قل ہوا ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلتو سوالہ مطاو شہبانے یا نامانے تم اعلان کر دو کہ میرا نشونما دینے والا رب وہی ہے اس کے سوا کسی اور کا اقتدار اس قائنات میں نہیں یہ ہے دین کی اصلیم اور جو میں نے کہا تھا وہ وہ حصہ بنیاد اصل اصل الاصول جو چلا آ رہا ہے ہر نبی کے زمانے سے حضرت نو علیہ السلام سے دیکھا حضور تک لا الہ الا اس کے سوا محکومیت اطاعت عبودیت کسی اور کی نہیں ہو سکتی کوئی اور ہستی ایسی ہے ہی نہیں لا الہ الا علیہ توکلتو اس کے قوانین کی محمیت پر مجھے اتنا بڑا بھروسہ ہے کہ میرا پورا trust and confidence اس کے اندر ٹوٹ نہیں سکتا لا انفیسانہ لگ یہ کبھی دغہ نہیں دے سکتا اسی لئے الہ مطاب میں زندگی کے ہر معاملے کے لئے اسی کے طرف رجوع کرتا ہوں کہ اطاعت و عبودیت بھی اس کی ہے اور قابل اعتماد بھروسہ بھروسے کے قابل بھی قانون اسی کا ہی کہا کہ یہ ہے میری دعوت اسے میں پیش کرتا ہوں یہ ہے جو رحمان نے مجھے سکھایا اب ان کی طرف سے پھر وہی مطالبے جو ابھی ابھی پہلے ہم دیکھ پکے ہیں نا یہ تین ہی آیتیں پہلے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفُرُوا لَوْلَا اُنزِ اللَّهِ الَّهِ آیَتُمِ رَبِّ کہ مویزہ جو نہیں دکھاتا تھا وہی تقاض جو انسان کی جالت کے زمانے سے چلا آرہا تھا کہ جو خدا کی طرف سے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ مامور ہوں اسے کچھ خوارے کے عادات کرامات مویزہ آپ کو روک یہ دکھانے چاہیں یہ ایک تیس چلی آرہی اور یہ بات تو میں سمجھنا ہوں شاید اب ہر تیسرے چوتھے درس میں سامنے آ جاتی ہے جو میں کہتا ہوں کہ سارا قرآن اس کی نفی اور اس کی تردید پر کہ بابا کسی داغے کی کسی قول کی کسی نظریہ کی کسی اصول اور قانون کی صداقت کی یہ نشانی غلط ہے کہ وہ کوئی چیز ایسی کر کے دکھائے جو فاقل فطرت یا فارت عادت ہو جسے تم کرامات کہتے ہیں اس سے اس کے بات کی صداقت کا صدود کیسے مل جائے گا یہ جہالت تھا تمہارے ذہنوں کی قرآن اس جہالت کو دور کرنے کے لئے ہے یہ دنیا کے ہر مذہب میں یہ چیز پائی جاتی ہے اور جو قوم بھی مذہب پرست ہے دین تو ہر قوم کی طرف آیا تھا عزیز آنے من یہ جتنی مذہب پرست اقوام آپ کو نظر آتی ہیں یہ ابتداع میں دین کی پرستار تھی جب ان کا نبی آیا ہے تو اس نے تو دین ہی دیا تھا یہ دین کے بعد پھر یہ یہ ساری قومیں اہل مذہب ہو گئے تو گویا دین بعد میں مذہب بن جاتا ہے اور جب یہ مذہب بن جاتا ہے تو پھر یہ اس قسم کی چیزیں جن میں اقل و فکر کو گنجاش نہ ہو اس تک اتر آتی پھر صداقت کی کا ثبوت اور دلیل ان کے ہاں اس قسم کی قرابات اور موجزات ہوتا ہے ہمارے واضحوں میں حضرات انبیاء اکرام کے مقام جو ہیں وہ صرف ان کے موجزات سے گناہ جاتے انہوں نے یہ موجزہ دکھایا انہوں نے یہ موجزہ دکھایا کہیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے انسانی دنیا کے اندر انقلاب کیا پیدا کی انہوں نے کس طرح انسانیت سازی کی سیرتوں میں کیا تبدیلی لے کے آئے اقوام کی نفسیات تو کس طرح سے بدل دیا انہوں نے کیون سا نیا نظام پیش کیا جس میں انسانیت کو حیات تازہ نصیب ہوئی کوئی یہ بات نہیں بتائے گا وہ یہ کرنے کو آتے وہ اس لیے نہیں کوئی یہ بتائے گا کہ ہم دین پہ نہیں رہے ہم مذہب کی سطح پہ گھر کر رہے ہر اہل مذہب اپنے مذہب کے بانی کی کرامات اور موجز ہی گناتا ہے ان کی یہ تعلیم کوئی مذہب بھی پیش نہیں کرتا مذہب میں یہ تصور ہی نہیں ہوتا اس تعلیم کا مذہب میں تصور ہی وہ ہوتا ہے خارق عادت ہم بھی دین سے مذہب کی دنیا میں آگئے یہ ٹھیک ہے کہ دو ہے ان کے ذکر میں آپ سنیے ان کی کبھی تعلیم نہیں پیش کی جائے گی کہ صاحب یہ جو مسئل دادا صاحب ہیں انہوں نے تعلیم اس قسم کی دی کوئی نظام ایسا پیش کیا کچھ نہیں انہوں نے فلان کرامت دکھائی انہوں نے فلان کرشمہ دکھایا بس یہ تذکرے ہوں گے ان مجاوروں کی زبان کا اور انہی سے ان کو ہم مانیں گے جتنی بڑی بڑی کرامت یا تعداد میں زیادہ اتنا ہی وہ بڑا مقرر ہو خدا وندی بات ہی سمن کے وہاں آگئی ہم بھی دین سے مذہب پہ آ چکے ہوئے ہیں ہمارے ہاں بھی یہی بات ہیں کہیں کوئی کرتے تھے اور یہی وہ چیز ہے جس کی تردید قرآن کریم شروع سے آخر تک کرتا چلا جاتا عزیز انہمان آیت ہے یہاں ایک اور چیز تابل پہم ترجمہ یہ اور اگر ایسا ہوتا کوئی قرآن ایسا ان کے سامنے آ جاتا کہ جس سے پہاڑ چلنے لگ جاتے یعنی اب وہ بتا رہا ہے نا خارق عادت پی پہاڑ سب سے بیان مثال ہے کسی چیز کے جامد ہونے کی ایک وقام پہ کھڑے ہونے کی پہاڑ ایسا قرآن آ جاتا کہ جس سے پہاڑ چلنے لگ جاتے پہاڑ چلنے لگ جاتے سے برگسان کی ایک بات یاد آگئی وہ کہتا یہ ہے کہ مذہب کی دنیا میں کرامت یہ نہیں ہوتی کہ کوئی پہاڑوں کو چلا دے مذہب میں ان کی کرامت یہ ہوتی ہے کہ پہاڑ چلتے ہوئے بھی نظر نہ آئے کسی یعنی اپنی نگاہ سلب ہو جائے حجیب تھے یہ لوگ صاحب کہا کہ اگر کوئی قرآن ایسا بھی آ جاتا جس سے پہاڑ چلنے لگ جاتا جس سے زمین کی مسافتیں قطع ہو جاتی یہاں سے بیٹھے بیٹھے ہی حضر صاحب نے ہر نماز کھاوے میں بات جماعت آتا کی ساری عمر تو اس ہجرے سے کہیں باہر دکھلے ہی رہی ہے جس میں مبارک یہاں ہوتا تھا حضر نماز وہی پاک پہ چھ جائے مسافتیں قطع ہو جائیں روز کرام تین بتائی جاتی ہیں کہ انہوں نے وہاں مرید تھا اس کی گڑ پھس گئی سی کھو بیچ نگل دی ہنہی سی سارے زور لایا کشنا بنی آتے انہوں نے کہ بابا جی آواز دے بابا جی تم رہا کر رہز نہیں آگئے میری بیٹی بابا جی کہتے آنے 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 آگے آواز دے انہوں نے آئے عزب صاحب تجیل آتے بس آئے انہوں نے کھو پا pounds آگے 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 خ집 سارے سی آگے آگے سا آگے 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 انکسار ہوتا ہے نا نہیں کہتے نہیں کہ واقعی آس ہوتا آگے اگر کہیے بھی ہوتا مردے باتیں کرنے لگ جاتے سنیے عزیز آنے من میں نے کہا تھا ایک آیت آیسی آئی ہے جس سے قرآن سمجھنے کا جو طریق قرآن نے بتایا وہ سامنے آتا عربی نہ جاننے والوں کو میں سمجھا دوں کہ اللہوں سے شروع ہوتا ہے یہ اف یا اگر جس کو ہم کہتے ہیں نا یہ شرقی جملہ تو پہلے جب یہ آتا ہے کہ اگر یہ ہوتا تو ترجمہ یہ ہے نا کہ اگر ایسا قرآن آتا جس سے پہاڑ جاتے مصافتہ ہو جاتی مردے بولنے لگ جاتے تو آگے تو آنا چاہیے نا اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن عربوں کی جوان میں نازل ہوا ان کے ہاں بڑی نازل طبع کہاں واقع ہوئی تھی جراحت ہے یہ بدو نظر آتے ہیں نازل طبع ان کے ہاں حصول بلاغت ایک تھا کہ اگر جس سے تم بات کرتے ہو اسے اگر خود معلوم ہے کہ اس بات کا نتیجہ کیا ہوگا تو تمہیں شرقیہ جملے کے بعد پھر جزا لانے کی ضرورت نہیں ہے جزا لانا جو ہے یہ ایک چیز غیر نفید چیز ہے جسے تم بیان کرتے ہو اس کی ضرورت نہیں ہے بات جس کو کر رہے ہو جو تمہارا سامے ہے اس کی فکر کی تضلیل ہے اگر تم یہ بات کرتے ہو جو اسے معلوم ہونی چاہیے بھائی جائے وہ اسے خود آگے معلوم ہونا چاہیے تم نے کہا دیا اگر کسی سے کہ اگر تم نے سنکھیا کھا لیا تو عرب کہتے تھے کہ اس کے بعد یہ کہنا کہ تم مر جاؤ گے یہ اس کی تضلیل ہے اس کی فکر کی جس سے تم بات کرتے ہو اسے کیوں تضلیل کرتے ہو یہ کہا کہ اگر تم نے سنکھیا کھا لیا تو کے بعد تمہیں دھوڑانا نہیں چاہیے عجیب کون تھی انتے ہیں لیکن سوال تو یہاں یہ پیدا ہو گیا کہ یہاں اگر آتا ہے قرآن میں خود سرچیہ جملہ تو اس کا تو جو ہے کیا ہمارے ذہنوں کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے کہ آگے تو تم اپنے ذہن سے لگا لیا کرو تو اگر یہ چیز ہوتی تو پھر تو پوجو ہی نہیں ہرے کا تو علاق لاب ہوتا اس میں یہ ہے جو قرآن کہتا ہے ان مقامات میں تصریف آیات دوسرے مقامات جو قرآن کے ہیں انہیں سامنے لاؤ اس تو کا جواب تمہیں ان مقامات کے اندر سے ملے گا جملہ مکمل ہو جائے جاتا ہے دیکھئے دو تین مثالیں ماں دیتا ہے کس طرح سے قرآن کس تو کا جواب دیتا ہے اور یوں سمجھا جاتا ہے عزیز آنمان قرآن کریم اس نے خود کہا ہے تصریف آیات سے قرآن کو سمجھا کرو لاؤ کے بات ہے نا کہ اگر قرآن ایسا ہوتا جس سے یہ کچھ ہونے لگ جاتا تو آگے ہم نے دیکھنا کہ پھر کیا ہوتا ریفرنس ہے چھ بٹا سات وَلَا مَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِعَبِهِمْ یہ تو تعلیم ایک نظری تھیوریٹیکل دی جاتی ہے نا وہی ایسی چیز ہے جس کو یہ محسوس طور پر دیکھنے ساکتے کہ وہی آ رہی کہا یہی اترازم کہو تو بات یہ نہیں ہے اگر ہن کو یہ ایسی قطاب ناظر کرتے جو اترتی ہوئی دکھائی دیتی تو صحیفہ آسمان سے چلا آ رہا ہے اور پھر وہ محسوس طور پر وہ دیکھتے کہ ہاں کتاب ہے یہ تو اس کے بعد پھر یہ ایمان لے آتے لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنَّا عَذَا اِلَّا صِحْرٌ مُبِينَ یہ کم بخ پھر بھی ایمان نہ لاتے کہتے کہ نہیں یہ بہت بڑا جادو گارا ہے اس نے جادو کر دیا دیکھا تو کا جواب وہاں جو تھا جس کو چھوڑ دیا تھا محسوس کیسے دیا گیا ہے یہ جواب کس سے بھی نہیں گا بات اصل میں یہ ہے جو ایک اندہ ہے پھر کہو گے کہ آگیا پنجابی اے لوکیٹ ٹوچرہ ڈاؤں دے سن ترجمہ نہیں میں کرنا ہوں بھائے لیچے صاحب آپ کو دلیل بھی مل گئی کردو کے ایک مسلمت جائز نے کہا کہ ہاں نہیں ترجمہ عربی میں اس کو جہادہ کہتے ہیں وہ جو ہے ہوتی ہے دوسری جینچے والی یجہدون جسے کہتے ہیں با آیات اللہ یجہدون ایک ہوتا ہے یا قرون انکار کرنا ایک ہوتا ہے یجہدون جسے کہتے ہیں وہ دے مہنے ہندے نے ٹوچرہ ڈاؤنا وہ اسی لئے تو مجھے ترجمہ کی بہتا ہے مفہوم القرآن لکھنا پڑا ترجمہ پہ آگا تھی مرحب پنجابی بھی یعنی بتا رہا ہے قرآن کہ اصل میں یہ جو نظام تم پیش کرتے ہو اس سے ان کی ساری سعادت اور امامت اور قیادت اور معیشت کی سرپرازی ہیں سلسن جاتی ہیں ارے صاحب یہ چھوٹی سی قبر کا مجاور مان نہیں ہوتا اقاف نے زمینی نہیں انہوں نے مقدمے کی یہ چیز چاہرہ مچ رہا ہے ہر وقت فساد ہو رہا ہے چھوڑتا کان چھوڑتا ہے تولیت یہ مسجدوں کی تولیت کوئی نہیں چھوڑتا ہے سپریم قبر تک مقدمے جاتے ہیں اس کے لئے آپ سوچئے تو صحیح کہ اس دور میں قابع جیسی اسے کچھ کہہ لیجئے ان مہنتوں کا مندر ان مجاوروں کی ایک خان کا یہ ان کی ایک مسجد جسے کہیے تولیت اتنی بڑی ریاست سلطنت تھی ان کی عربوں کی قابع کی تولیت سے جو مالی منفط تھی اس کو تو ایک طرف چھوڑیے ان کا مقام وہاں یہ تھا قابع کے متولیوں کا قرآن بتاتا ہے کہ اس سارے علاقے میں کسی کا قاصلہ محفوظ نہیں رہا کرتا خارج میں داکہ ڈال دیتے تھے قضا کو رحمہ ان کے متعلق یہ کہا ہے کہ ان کے قافضے سردی گرمی سارا سال چالتے رہتے تھے ایک نشان بندہ ہوا ہوتا تھا کہ قرآش کے قافضہ ہے داکو اور رہزن بھی اس قافضے کی اوپر ہاتھی ڈالتا تھا لئی لعف قرآشن ای لعفہم رہلتا شطاو اے وصید آہا قرآن جاؤں قرآن یہ کہتے کہ تمہیں یہ کچھ نصیب ہو رہا ہے جس قابع کی طرح سے اور جس قابع کے رب کے صدقے میں یا قابع کے صدقے میں تمہیں یہ کچھ نصیب ہے تم اس قابع کے رب کے عبودیت بھی دو اختیار کرو مٹھا مٹھا ہڑا پسارا ہے آہا قیفیت یہ تھی کون چھوڑ سکتا تھا اس کو اس لئے وہ کمپرومائز پہ آتے تھے سیادت تو آپ جانتے ہی ہیں یعنی یہ جو عام قبروں کے خانقاہوں کے مجاور ہیں یا ان کے حضر صاحب ہیں یا ان کے خلقاء ہیں یا ان کے صاحبزادگان ہیں آپ سوچئے نہیں صاحب دولت بھی لائے گھر کرتے ہیں پاؤں کو بھی چونتے ہیں یہ کیفیت نہیں پہنچتے ہیں یہ چیز ہی میں اثر ان کو معیشت کا دہر و مدارس کے اوپر تھا ان کا سعادت کا تھا پھر نسل کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو جہاں سمجھتے تھے یہ ساری چیزیں جاتی تھیں قرآن کے فکر سے یہ بات ہی اصل میں جو ان کے ہاں کی مخالفت ہو رہی تھی تو یہ جو چیز ہی نہ کہ نہیں صاحب اس قسم کا قرآن لاؤ ایسا مجموئی لاؤ دکھاؤ قرآن کہتا ہے کہ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ صاحب وہی ہے یہ واقعی اس قسم کی چیز ہے اگر اس قسم کا بھی قرآن آ جاتا ہے اس کے بعد بھی یہ یہ نہیں کہ ایمان اس پر لے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں صاحب اس نے اجادو کر دی ہم پہ سے تو کا جواب ملتی ہے نا تو بھی یہ نہ لاتے ہیں کسی آیت میں آگے ہے کسی صورت میں چھو بٹا پچیس وَإِنْ يَرَاوْ قُلَّ آَيَةِلْ ایک نہیں جتنے بھی مطالبے یہ کر رہے ہیں اگر یہ سارے موجز ہی تم ان کو اگر دکھا دو وَلَاوْ آگیا نا اگر دکھا دو لَا يَوْمِنُ بِهَا پھر بھی یہ اس قرآن کے نظام پر ایمان نہیں لگا دیکھ رہے ہیں وہاں جو تو موظوف تھا اس کا جواب کاسی مل رہا ہے شرط وہی ہے نا نویزہ تنبی کی اور جواب ملتا تلا جا رہا ہے کتنے مقامات میں گناہوں آپ کو اس دن کسی میں اسی صورت میں ایک سو بارہ آئے تھا وَلَاوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهُمُ الْمَلَائِكَتَ ان کے اوپر فرشتے نازل ہونے شروع ہو جاتے ملائکہ بھی ان کے اوپر نازل ہونے شروع ہو جاتے وَقَلَّمَهُمُ الْمَحَوْتَ بُرْدِ ان سے باتیں کرنے لگ جاتے وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَئِنْ کُلَّ شَئِنْ قُبَل جو چیز بھی یہ کہتے ہیں قابل کا سردہ لاؤ جی کندھار کا نار لاؤ جی وہ کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں سب ان کے سامنے چیزیں آنے شروع ہو جاتی ہیں جمع ہو جاتی مَاْقَانُوا لَيُوْمِنُ یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے یہ بات نہیں ہے کہ اس کے وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے یہ تو پھر میں اور دوسرے مقامات میں بتاؤں گا جہاں اس نے کہا ہے کہ اصل وجہ اس کی کیا ہے میں یہاں یہ بتا رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو قرآن کا انداز تھا یہاں اس نے کہ تو نہیں بتایا ہے آپ دیکھئے قرآن کے دوسرے مقامات میں کیا کس کا حصہ لگا اور ایک مقام تو ایسا ہے سترہ بٹا سترہ بٹا نوے نوے سے ترامیت بڑی جامعہ آئیت وَقَالُوا لَلْنُوْمِنَ لَكَا حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْدِ يَمْبُونَ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ایمان لائیں گے یہ کر کے دکھاؤ کیا کر کے دکھاؤ یہ خوشک ریگستان ہے اس میں سے پانی کا قبلتا ہوا چشمہ نکھتا ہے یہ دکھاؤ اَا تَكُونَ لَكَا جَنَّةٌ مِّنْ نَخِيلٍ وَعِنَمٍ فَفَجِّرًا اَنْحَارًا خِلَا لَهَا تَفْجِرًا یا اس بنجر زمین میں ریگستان میں بس یوں ہاتھ کرو اور کورے کا پورا باغ پھلوں سے لدہ ہوا پانی کی نہرے بے رہی ہیں اس کے نیچے بس یہ باغ ہوگا ہے جناب تمہارے اس کہنے یہ کر کے دکھاؤ اَا تُسْقَتَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَنْتْ عَلَيْنَا كِسَسَن یا جیسا کہ تم کہہ رہا ہے کہ تم اس کے آسمانی غضب نازل ہوگا تو آسمانی غضب کے تو مانے کچھ اور تھے نا اب سارے خداوندی کے خلاف جاتے ہو تو تباہی آئے گی کہا کہ جیسا کہ تم کہتے ہو کہ آسمان سے غضب نازل ہوگا آسمان کا ایک ککڑا تھنک دو وہ تو مانتے تھے نا کہ آسمان ایک شیشے کا ڈالا ہے بہت بڑا اس کا ایک گگڑا آسمان کا پھینک تو ہمارے سنے اَا اَرْتَاتِيَا بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلَ اتنا ہی نہیں بلکہ اگر خدا اور اس کے سرشتے بھی ان کے سامنے سچ مچ آ جاتے آپ دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں یہ کہتا چلا جاتا ہے قرآن ان کے مطالبے سے بھی آگئے اَا يَكُونَ لَكَا بَيْتٌ مِّنْ بُخْرِفٍ یا ایک سونے کا محل کھڑا ہو جاتا تمہارے سامنے اَا تَرْقَا فِي السَّمَائِ یا تُو آسمان پہ جڑ جاتا ہے کلا جاتا ہے یہ اتنا کچھ وَلَن نُومِنَ لِرُقِيَكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَكْرَهُ تمہارے آسمان پر اس طرح سے جانے سے بھی نہیں یہ ایمان لاتے کہے وہاں سے آتے ہوئے ایک کتاب لے کے آؤ پھر کہا یہ چیزیں جو ہیں یہ ہیں جو مطالبے یہ کر رہے ہیں عزیز آنِ من جواب سنیے ایک لفظ میں قُلْ سُبْحَانَ رَبِّ کہا کہ یہ مطالبے پیش کرتے ہو میرا خدا ان شوکدہ بازیوں سے بہت دور ہے سنتے ہیں عزیز آنِ من نوئی ذارت کے مطالبے میں کہا گیا گیا ہے نہیں بات آگیا آتی ہے اس تو خدا کے متعلق ہے نا حَلْكُنْتُ إِلَّا بَشَرٌ جَفُولًا کہہ دو کہ میں تو ایک انسان ہوں صحیح بس صرف خدا کا تغانم تم تک پہنچتا ہوں بشر ہوں صحیح کتنا عظیم اعلان ہے عزیز آنِ من میں تو ایک بشر بشروں مثلوں کن تمہارے ہی جیسا انسان جب میرا دعویٰ اپنے متعلق صرف یہ ہے کہ تمہارے جیسا انسان ہے انسان ہوں تمہارے ہی جیسا تو یہ کوئی تم کہا کہتے ہیں سعادتوں مجھ سے جو کہتے ہیں میرا تو دعویٰ اس سے زیادہ کچھ نہیں دعویٰ ہے بشر الرسول یہ جو خوارہ کے عادت جیسے مانگتے ہو اس میں تو میرا اعلان یہ ہے کہ میرا دعویٰ کوئی ہے نہیں سعادتا میرا دعویٰ تو ایک بشر ہونے کا ہے انسان ہونے کا دعویٰ بات تو ساری ہے رسالت کی اس کی وہی ہے وہ میں پیش کرتا ہوں جو بات میں کہتا ہوں اس کے پر رکھنے کے متعلق تو بات کرو نا مجھ سے اس کا مطالبہ تم کرو یہ پوچھو مجھ سے کہ یہ کیسے صدافت پر مبنی ہے وہ میں جواب تمہیں دوں گا اور وہ جواب دوں گا ادو اللہ ہے علا بصیرت جواب دوں گا میں تمہیں اقلی فکر کی روز آگومنٹ کی روز ہے بلال کی روز ہے ان سے کہو کہ اگر تم سچی ہو اس بات کی اندر اپنی دلیل لاؤں میں بھی دلیل لاؤں گا تمہارے سامنے کیا بات عزیز آنے مند دیکھا مذہب اور دین میں فرق کیا ہوتا کسی مذہب پرستے آپ پوچھئے وہ یہ ساری چیزیں گنا دے گا ہمارے نبی نے ہمارے رسول نے ہمارے حضر صاحب نے انہوں نے یہ کچھ کر کے دکھا دیا تھا صاحب دین کی سٹیج پہ یہ مطالبات ہو دے ایک ایک کر کے گنا رہا ہے قرآن اور گنانے کے بعد کہتا ہے کہ کہو ان سے کہ اگر یہ کچھ بھی ہو جاتا پھر بھی وہ میری صداقت کے نشانات یا دلائل نہ بنتے اس لیے میں یہ کچھ کر نہیں سا میں تو ہل کنت اللہ بشرت تو میں تو کمارے جیسے ایک انسان ہوں رسول آ پیغام دیتا ہوں تم اس پیغام کے مطالب یہ پوچھو مجھے کوئی پیغام دار سنیا لے انوالا آپ کو پاس آئے اور آپ کو کہے کساب انہوں نے یہ پیغام بھیجایا آپ کے پاس اور آپ اسے کہیں کہ وہ بلکل سچ مجھ کہنا ہے گا کوئی کچھ کہنا وہ کہا جی بلکل سچ مجھ کہتا ہے اس میں درہ جھوٹ نہیں ہے تو کیسے میں معمود سچ کہتے ہو بات تو کچھ ایسی ہے کہنے لے آپ دیکھئے کہ ہا 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 میں کہتا ہو میرے موں میں سے آل نکلتی ہے یا نہیں ہر شخص یہ کہہ دے گا کہ صاحب یہ میں تو وہ پوچھتا ہوں کہ جو تم کا اغاملہ آئے ہو اس کے مطالب بتاؤ کہ وہ سچا ہے تم کہتے ہو کہ میرے موں سے آل نکلتی ہے کیا بات کہا یہ رسولہ موجزات مانگتے ہو تو انہی بشروں مثل کن تمہارا جیسا انسان بات تو چانے آئے ہوں تم کو بات کے مطالب پوچھو سارے میں موجزات بھی دکھا دوں اور بات میں یہ کہوں کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں تو وہ سچی ہو جائے گی بات پھر مجھ سے یہ پوچھو کہ دو اور دو چار کیا سی ہوتی ہے بتاؤں گا تمہیں دلائل سے بتاؤں گا کہا کہ یہ سارا کچھ اب بات سمجھ میں آگئی نا اس سے نہیں یہ بات ہو کہو میں تو تمہارے جیسا کے انسان بات کہتا ہوں ایک اب آگے آئی بات کہ وہ کیسے ہو یہاں تو کہا یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان سے کہو کہ خدا سے یہ کچھ بھی بعید نہیں ہے جو خدا عدم سے وجود میں لے آیا اتنی عظیم کائنات کو جس میں پہاڑ بھی ہیں باغات بھی ہیں نہریں بھی ہیں جو کچھ تم کہتے ہو وہ سارے کا سارا عدم سے وجود میں لے آیا اس کے لیے یہ کچھ کرنا تمہارے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہوگی اس کے نزدیک پر شاہی نہیں ہے لیکن یہ اس کی دلیل نہیں ہے آگے ایک بات کہی بڑی عجیب اولا یا اس اللہزین آمنوا اللہ یشاء اللہ لخدم ناس جمیعا یہاں یہ لفظے کہا ہے یا اس اللہزین آمنوا یہ ٹھیک ہے مادہ اس کا اعتبار سے وہ جو ہے نا مایوسی جس کو کہتے ہیں اس میں آتا ہے عام ترجمہ میں غلطی ہو گئی یہاں ان سے ان کا رخ دوسی طرف نہیں گیا انہوں نے یہاں کہا کیا مومنین اس سے مایوس ہو گئے ہیں ان لاؤ یشاء اللہ لہدن ناس جمیعا کہ یہ کچھ اگر کر کے دکھا دیتا خدا تو یہ سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے ہیں ایمان لے جاتے ہیں تو یہ جو خدا نے کہا ہے کہ یہ بات نہیں یہ نہیں کر کے دکھائیں گے یہ رضوع بھی یہ نہیں کر کے دکھائے گا ان کا ادھر جہان گیا کہ یہ مسلمان جو تھے اس نمانے کے مومن صاحبہ وہ مایوس ہو گئے اس بات سے وہاں ان کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ ہاں کچھ اس قسم کا تاری دو سے آپا مکہ روز روز دائے تو جو ہم نے کہا ہے تو نہیں ہم نے یہ نہیں کریں گے تو ان کی توجہ بھی کہ یہ مایوس ہو گئے کہ یہ جرک ہو گیا آئینی کچھ ہی نہیں کالنا لے گا کوئی جو زردہ ہی سیاہ نہیں رکھی یہاں یہ لص مایوس نہیں ہے بنیادی طور پر اس کے معنی علم نہ ہونے کے لیے اس کے معنی یہ ہیں کہ کیا پھر اس کے بعد مومنین کو علم ہوا یا نہیں ہوا کہ یہ کیوں بات نہیں ہے کہ خدا جبر سے کسی کو مومن نہیں بنانا چاہتا ہے کیا اس کا علم نہیں ہوا کہ خدا اگر چاہتا ان چیزوں سے کہ اکلس فکر کو مسلوب کر کے کسی کو پردے ڈال کے ان کی آنکھوں کے اوپر اور اس طرح سے ایمان لانے کی بات ہوتی کیا مشکلتا خدا کے لیے کیا یہ جو ہم نے کہا ہے کہ یہ باتیں نہیں ہم کر کے دکھائیں گے یہ باتیں صداقت کی دلیل نہیں بن سکتی ان باتوں سے ایمان ایمان نہیں ہو سکتی کیا جماعت مومنین تمہیں اب اس کا علم ہوا کہ ایسا کیوں نہیں کیا خدا نے وہ کہتا تو ساری نو انسان جو تھی وہ مومن پیدا ہوتی یہ سارے حوانات تک جن میں چارس نہیں دی گئی اختیار اور ارادہ نہیں دیا گیا وہاں تک آپ دیکھتے ہیں کہ ہر نو مجبور ہے اس راستے کی اوپر چلنے کے لیے جس پہ چلنے کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے کسی کو ایمان لانا کہتے ہیں ہیکنا بکری کا ایمان کے گوشت حرام ہے اور انسانی بچہ مومن پیدا نہیں ہوتا وہ کافر بھی پیدا نہیں ہوتا وہ مومن بھی پیدا نہیں ہوتا اسے کفر بھی اختیار کرنا ہوتا ہے اسے ایمان بھی اختیار کرنا ہوتا ہے کہا کہ اگر یہ بات ہوتی کہ ہم نے کسی طرح سے جبر کر کے کسی کو اس طرح سے مومن بنانا ہوتا کیا مشکلتی ہمارے لیے کہ ہم پیدا ہی مومن کرتے ہیں ان کو کیا بات ہے کرا پورے انسان پیدا ہی مومن ہوتے ہیں کیا مومن جماعت مومنین مسلمان اب بھی سمجھے یا نہیں اب تو سمجھ گئے ہوں گے نہیں علم یا سمجھ کیا اب بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیوں نہیں موجزات دکھا جاتے ایمان لانے کے لیے اگر جبر سے کسی کو مومن بنانا ہوتا تو ہمارے لیے کیا مشکل تھا کہ ہم سارے انسانوں کو پیدا اس طرح کرتے کہ وہ ایمان ہی کے راستے کے اوپر ہوتے ہیں توال یہاں یہ نہیں یا ہمارے ہاں کا قانون کچھ اور ہے تو قانون کیا ہے اسلام لانے کا ایمان لانے کا کعبہ سورہ یونس دسمی سورت وہی سے بات شروع ہوئی نائنٹی نائن ننانوے سو آیت نسخ ہے تو نکال لیے یہ بڑی اہم آیات آتی ہیں اس کا دواب ہے جو میں نے ابھی عرض کیا وَلَا شَعَ رَبَّكَ لَا آمَنَا مَنْ فِي الْأَرْدِ كُلُّهُمْ جَمِعِ اگر خدا کی یہ مشیوت ہوتی تمام نوے انسانی جتنے بھی ہیں سب کے سب مومن پیدا ہوتے ہیں لا شال اگر یہ ہوتی تو یہ مشیوت نہیں تھی یوں پیدا کر کے مومن پیدا کرنے والی بات مشیوت میں نہیں تھی اگر اس کی مشیوت ہوتی تو سب کے سب مومن پیدا ہوتے یہ تو ایمان جبر کے ساتھ ہوتا ہے پیدائشی ہوتے تو وہاں تو سوالی نہیں ہے کسی کے اختیار پیدا ہونے کے بعد اگر قوت ارادہ سلب کر لی جاتی ان کی سیسلے کی قوت اور اس طرح سے مومن بنایا جاتا وہ بھی جبر سے ہو اپنے اختیار سے تو نہیں کرتا جب کوئی کرامت دیکھ کے اگر صاحب کے پاؤں پہ گرتا ہے تو وہ اکل و فکر کی روح سے اختیار و ارادے سے ایسا نہیں کرتا وہ تو بے اختیار ہو جاتا کہا کہ سنیے پھر لا شاہ ربوں کا خدا اگر چاہتا ساری نو انسانی کو تیرہی اس طرح سے کرتا کہ وہ ایمان والے ہوں جبر ہوتا نا فسول اللہ سے آگے کہا ہے افا انتا تکرہن ناسا حتی یکونو مومنین تو جبر سے خدا نے نہیں چاہا کہ یہ ایمان لائے کیا تم چاہتے ہو کہ جبر سے ایمان لائے جائے افا انتا تکرہن ناسا کعبات و قرآن کریم کی عزیز و عالمان تم نے یوں سمجھا ہے کہ ہم یہ کچھ کر نہیں سکتے تھے اب تمہاری اس مرضی کے لیے بار بار کہنے کے لیے کہ سام معاملہ حل ہو جاتا مشکل آسان ہو جاتی ہے روز کے جھگڑے مٹ جاتے ہیں اتنی انسانیت گیا جہنم میں جانے سے بڑھ جاتی ہے یہ سارا کچھ کہا کہا کہ خدا کو تو تم یہ یہ کہنا چاہتے ہو کہ صاحب یہ کچھ کر دیجئے یہ کچھ ہے کیا تمہارا خیال ہے اگر اس طرح سے اختیار و ارادے کی قوتوں کو سلب کر کے انسان کو مومن بنانا ہوتا کیا ہمارے لئے یہ مشکل تھا کہ ہم پیدا ہی اس طرح سے ان سے کرتے ہیں جب ہماری مشیط کا یہ تحسلہ ہی تقاضہ نہیں تھا افا انتا تکرہن ناسا ہم نے مجبورا یہ نہیں کیا تو تم کہتے ہو کہ مجبورا ان کو مسلمان کیا جائے تھا اوہ میرے اللہ رسول اللہ سے کہا جائے کوئی گنجائش اس میں باقی کے موجزہ تلبی کی اور اس میں موجزے دکھائے گئے تھے تو یہ سارا کچھ یہ ہوا تھا ما یکون مومنین سنیے آگے کیا کہا ہے بات یہ نہیں چھوڑ دی یہاں پھر ہمارے ترجمے نے پھر ہمیں دھکیل دیا دوسری باتیوں میں آگے اس کے آیت کا ترجمہ یہ ہے کوئی ترجمہ جو آپ کی عام کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص خدا کے حکم کے بغیر ایمان لائے نہیں سکتا ارے پہلی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر مجو جبرن مسلمان بنانا ہوتا تو ہم تعدائی ان کو ایسا کرتے کیا ان کو تو مجبورن کرے ہم مسلمان کرے گا اور اگلی آیت میں یہ کہا دیا گیا ہے کہ خدا کے حکم اور عجاز کے بغیر کوئی معنی نہیں لائے سکتا ہے تو اس سے بڑا جبر اور کیا ہوتا ہے دیکھا آپ نے کہ یہ قرآن کے الفاظ کے متعلقی ترجمہوں کی غلطیاں کہاں لے جاتی ہیں ہمیں تو ایزن کے تمہیں قانون خداوندی ہے جو حکم یا جو اجازت ایک وقت میں دی جائے ایک وقت کے لیے ہو وہ حکم ہوتا ہے اور جو مستقل طور پر کوئی ایک حکم دے دیا جائے اسے قانون کہتے ہیں اگر ایک دفعہ کہا جاتا آپ سے کہ تُو حرارت تعدہ کر دے تو یہ حکم خداوندی تھا آپ کو مستقل یہ حکم دے دیا گیا کہ تُو ہمیشہ حرارت تعدہ کرتی چلے جائے گی یہ قانون خداوندی ہو گیا ازن قانون خداوندی وہ کہا کہ خدا کے قانون جو ہے اس کے بغیر کوئی شخص ایمان نہیں لاسکتا قانون خداوندی کے بغیر صاحب قانون خداوندی کیا ہے جس کے بغیر ایمان نہیں لاسکتا کہا قانون یہ ہے کہ وَيَجَعْلُ الرِّجْفَ عَلَى اللَّذِينَ لَا يَاقِذُونَ جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتے وہ عاملہ ان پر مشتمل رہتا ہے وہ ایمان نہیں لاتے یہ ہمارا قانون ہے غور فرمایا آپ نے کہ کیسے قرآن اپنے مطالب واضح کرتا کیا کہتا ہے وہ یہ مویزہ دکھانے کے بعد تو یجل الرِّجِس ہو جاتا رِّجِس کے معنی ہوتا ہے گڑمر کر دینا کسی چیز کو کول ہوا کول دینا جنہوں پینے لینا بالکل یہ معنی ہو دینا قانون ہمارا یہ ہے کہ جو بھی عقل و فکر سے کام نہیں لیتا اس پہ معاملہ صاف نہیں ہوتا کنفیجن میں رہتا ہے کولیا کول جنبہ حضا ہے اس کی قفیت یہ ہوتی ہے کہ بات صاف اور واضح نہیں ہوتی یہ ہے قانون ہمارا عقل و فکر سے کام لینے والے جو ہیں ان کے سامنے معاملہ واضح ہو جاتا ہے اور وہ ہیں جو پھر ایمان لاتے ہیں عقل و فکر سے کام لینے کے لیے کہاں سے بات شروع کی گئے اغلی آیتا ہے قل انظرو مازا فی السماوات والعرب جاؤ جا کے دیکھو اس کائنات کی اوپر ایک ایک معزہ وہاں تمہیں نظر آئے گا وہ معزہ جسے تو مطلب فکر کی روح سے سمجھ سکو لیکن وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَنْ نُزْرُ عَنْ قَوْمِ اللَّهِ وَلْشَمْ جو قوم ایمان لانا ہی نہ چاہے شروع نہیں بدنیتی ہو تو چنانڈان والی قوم کہا دنیا بھر کی ان محضات و کرامات ان کے سامنے لے آئیے وہ ان کے لئے مستغنی نہیں ان کو پہتا ایمان یہ ہے لا یا قلوم جو اقل و فکر سے کام نہیں لیتا ایمان نہیں لاتا اور اقل و فکر کی صلاحیتوں کو مفلود و مسلوم کر کے اگر ایمان لانے والی بات ہے وہ ایمان ایمان ہی نہیں کہلاتا اَفَا أَنْتَ تُكْرِهُمْ نَا آہا دیکھ لی دلیل عزیز آنے مان آپ نے کہ وہ نہیں محضات لیے گی دیکھ لیا یہ کہ ایمان لانے کا پھر قانون خداوندی کیا ہے جو کہا ہے سوال ہی نہیں اس میں محضات لانے کا اس لیے وَلَا يُشَعُ اللَّهُ لَحَدًا مَا سَجُمِّئًا ہم چاہتے جبرہ نظر کرنا مجبور ہم سارے دنیا ہی مانتے لائے فَحَا فَلَمْ يَاسَ اللَّهِ جِنَا اے قَوْمِ مُومِنِينَ سَمْجِے بَات کہ انہیں موجزے دکھا کے ان کو مومن بنایا جاتا وَلَا يَضَعُ اللَّذِينَ كَفْرُوا اُسْتُصِيبُهُمْ بِمَا سَنَعُوا قَارِعَةٌ اَوْ تَهُلُّ قَرِيبٌ مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَاقِيَ وَعْدِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ مَا جُخْلَكُ الْمِيَاد یہ اسی طرح سے اپنی مخالفت جاری رسیں گے ان کے مصابات پر زر پر رہی ہے یہ قجباسیاں ان کی جو یہ کر رہے ہیں تو چرہ جڑھیا ڈاؤن دے پیسہ گیا یہ آخر تک مخالفت کرتے چلے جائے گے جون جون دیکھیں گے کہ تمہیں تقویت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے ان کی مخالفت بڑھتی چلی جائے گی سلسلہ جاری رکھیں گے اپنی مخالفت کا اس کا جواب تم بھی اس انداز سے دو گے مدان جانگ میں تمہیں آنا پڑے گا مقابلے پرنے پڑے گے وہاں بھی لوئی زیادہ تھا کہ کامجابییں آصل نہیں ہو سکیں گے تکراؤں ہوگا کاریتن جہاں کہا ہے یہ جو ہتھیاروں کے یا بھات کے ساتھ دھاپ تکرانے سے جو آواز قدع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کاریتن شمشیریں لڑیں گی آپ اس میں میسے لڑیں گے آپ اس میں تکراؤں ہوگا آپ میں یہ چیزیں ہوتی چڑی جائیں گی تا آن کے پھر وہ لڑائی ان کے گھر تک پہنچ جائے گی یہ پہلے اٹھ کے تمہارے گھر کا پہنچیں گے پہلی لڑائی تو بدر کے مدان میں ہوئی نا جو مدینے کے قریب ہوئی تھی اور سلسلہ یہ سارا جاری رہا تا آن کے مکہ میں آن کے پھر آخری لڑائی یوں آخری کام جا بھی لی حتی یا تی وعد اللہ کہاو کہ پھر خدا کا وہ وعدہ آ جائے یوں پہورہ ہوتا ہے یہ ان کشمکوشوں سے ان کشاکش حیات سے ان آمازگاہوں سے گزرے بغیر تو کوئی جماعت مومنین آخری منزل تک نہیں پہنچ سکتا بڑی سخت منزل ہے سنو کاریت ان کی منزلیں ہیں جس کے اندر یہ گزرنا پڑے گا تمہارے گھر تک یہ پہنچ کے یہ کریں گے تمہیں ان کے گھر تک پہنچنا پڑے گا پھر خدا کا یہ وعدہ آئے گا ان اللہ لا یخلق المیاد یہ پھول کا جو ہم نے وعدے تم سے کیے ہیں کیا وعدہ تھا ہم اپنے اس نظام کو ان کے تمام نظام حیات کی اوپر غالب کر کے لکھائیں گے وعدہ تھا یہ کیسے پورا ہوا قاریتن سے پورا ہوا فکراؤں سے پورا ہوا پسادمات سے پورا ہوا موجزات سے پورا نہیں ہوا ان اللہ لا یخلق المیاد خدا اپنے وعدوں کو پورا کیا کرتا ہے کبھی وعدہ خلافی اس میں نہ لیکن پورا کیسے کیا کرتا ہے آسمان پہ بٹھا ہوا تمہیں فتح نہیں دے دیا کرتا کاریتن کے ذریعے سے یہ فتح نقیب ہوتی ہے عزیزان امان کہا اس کے لئے تیار نہ ہو سورہ الراتی آیت اک تیس تک ہم آگئے عزیزان امان بقتی سے پھر لیں گے دو اعلان ربنا تقبل مننا اننا کانتا سمیل علیم یہ تو نمائندہ صاحب کا وہ اعلان